آج ہمارے لوگ اللہ تعالیٰ سفارش نہیں مانگتے نبی سفارش مانگتے ہیں کہتے ہیں نبی قیامت کے لئے ہماری سفارش کر دینا ایسا کہنا شرک ہے یہ میرے بھائی یاد رکھوئی بات کو آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے پوری سفارشوں کا مالک اللہ حرب العامین ہے پوری اللہ شفاعت و جمعیہ اللہ حمد آپ کہہ دیجئے تمام شفاعتوں کا مالک اللہ تعالیٰ جیسے آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتے شرک ہے ایسے اللہ کے علاوہ کسی سے سفارش مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یہ میجاہز ایسا کہنا کہ نبی سفارش کر دینا اے پیر سارت کے قیامت کے دن ہماری سفارش کر دینا میں تمہاری سفارش کا سوال کرتا ہوں یہ شرک ہے ایسا کہنا جیسے آپ کسی سے یہ کہیں کہ آپ مجھے اولاد دے دیجئے آپ بارش برسا دیجئے آپ مجھے شفاعت دیجئے آپ دنیا کے نظام چلاتے ہیں زندہ کر دیجئے ان کو یہ کہنا شرک ہے ایسا ہی نبی سے سفارش کا سوال کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کے ساتھ شرک ہے جیسے اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ ہی سفارش کا مالک ہے اللہ کے علاوہ کسی سے سفارش کا مالک نہیں اللہ سے مانگئے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت نصیف ہونا ایسی دعا کیجئے آپ لوگ یہ نہ دعا کیجئے کہ نبی قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا یہ حرام ہونا جائد ہو جائے گا اس لئے ساری باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں قیامت کے دن سفارش ہمارے بھی کس کے لئے کریں گے جو خالص توحید والا ہوگا